اسلام علیکم سٹرینٹس آج کے لیکچر میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کمیٹر کی جو پرفارمنس ہے اس پرفارمنس کو ہم کس طرح امپروف کر سکتے ہیں یہاں پرفارمنس سے مراد دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ کمیٹر کی جو اوورال صلاحیت ہے اس کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں اور نمبر ٹو یہ کہ آپ نے افزر کیا ہوگا کہ جب آپ کمیٹر ایک نیا خرید کے لاتے ہیں نئے سے مراد اس میں آپ نئی ونڈوز کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ خاصی اچھی ہوتی ہے لیکن with the passage of time وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ میں کمی واقعہ ہونے شروع ہو جاتی ہے اور it goes slow down کیا وجہ ہے کہ اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے آئیں کچھ reasons find کرتے ہیں 12 tips ہوں گی آج کے لیکچر میں ہم maybe 6 tips کو cover کریں گے اور second part میں ہم جو remaining 6 tips رہ جائیں گے انہیں cover کریں گے let's start سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہمرا کمیٹر start ہوتا ہے تو اس کا ایک startup folder ہوتا ہے جس میں کچھ program جو ہے background میں run ہوتے رہتے ہیں وہ system کی performance پر انتہائی negative اثر ڈالتے ہیں سو کیا کریں گے اس کے لیے ہم جائیں گے startup folder میں دیکھیں دو startup folder ہیں ایک startup folder وہ ہے جو window آپ کو provide کرتی ہے so that آپ اس میں کوئی چیز رکھیں جب کمیٹر کو on کریں تو وہ چیز آپ کے سامنے چیز سے مراد file ہے folder ہے run ہو جائے i am not talking about that startup folder i am talking about the system startup folder اب اس میں جانے کے لیے یہ method ہے کہ آپ windows 7 میں آئیں گے اب windows 7 میں کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ type کریں گے run میں آکے مس config یہ آپ type کریں گے مس config لیکے جب آپ enter کریں گے تو آپ کے سامنے configuration آ جائے گی system configuration دیکھیں اس میں کچھ options ہیں اور یہاں startup آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس startup میں گوھر کریں یہاں بہت سارے programs ہیں جو یہ run ہوتے ہیں جب ہم کمیٹر کو on کرتے ہیں تو background میں یہ سائے run ہوتے ہیں میں نے کچھ programs کو یہاں سے دیکھیں disable بھی کیا ہوا ہے now it's upon you کہ آپ کون کون سے programs کو یہاں سے disable کرنا چاہ رہے ہیں تو جو بھی program disable کر دیں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہمارا کمیٹر next time on ہوگا تو background میں یہ programs run نہیں ہوں گے اس کے لیے میں ok کرتا ہوں اور دیکھیں اس نے کہا کہ آپ restart کریں گے تو یہ settings apply ہو جائیں گی میں اس کو ابھی exit without restart پر کلک کر دیتا ہوں میں اس کو restart نہیں کرنا چاہ رہا تو windows 7 میں کیا method ہے کہ you just open run dialogue box اور اس میں کیا type کرتے ہیں msconfig اور لکھ کے آپ startup پر جا کے جو background application run ہو رہی ہیں ان کو آپ وہاں سے ختم کر دیتے ہیں یہ پہلا method تھا اب ہمارے پاس windows 8 ہے اور 10 ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم نے جانا ہے startup میں تو آپ کو یاد ہے ہم alt control ڈل کر کے task manager میں جاتے ہیں یا اگر direct جانا چاہتے ہیں آپ task manager میں تو آپ control shift escape کی کو پرس کریں تو control shift escape کی جب میں نے پرس کی ہے اپنے کی بورڈ سے تو گوھر کریں میں direct یہاں پر windows task manager میں آ گیا لیکن windows 7 میں یہاں پر startup نہیں ہوتا windows 8 میں اور 10 میں یہاں پر انہیں startup رکھ دیا ہوا ہے so یہ ہمارا پہلا method تھا جس میں ہم startup programs کو manage کرتے ہیں اپنے اچھی performance کے لیے تاکہ background میں مجھے applications رن نہ ہو next دیکھیں ادھر ہی میں اب چونکہ کھول چکا ہوں task manager اور یہاں پر دیکھیں services لکھا ہوا ہے services کی tab میں آ جائیں اور یہاں دیکھیں services پر کلک کریں اب ہوتا کیا ہے کہ windows خود سے کچھ services کو load کرتی ہے جو services background میں چال رہی ہوتی ہیں دیکھیں یہاں manual نظر آ رہا ہے آپ کو automatic نظر آ رہا ہے اب اس میں کچھ automatic services ہیں جیسے دیکھیں auto desk licensing services وقت automatic ہے تو میں اس کے اوپر right click کرتا ہوں اور میں اس کی properties میں آ کے اس کو automatic سے manual کر لیتا ہوں اور اس کو میں okay کر دیتا ہوں دیکھیں ایک service میں نے جو ہے وہ manage کی ہے اس طرح آپ نے سب automatic کو تو manual میں convert نہیں کرنا کیونکہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کچھ ہمارے پاس services بڑی important ہوتی ہیں جو کہ automatic run ہونی چاہیے دیکھیں ڈی ایچ سی پی client ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے ڈینامک host جو ہے وہ اس کی یہ assign ہوتے ہیں نمبر تو اس کے بعد ڈین ایس client ہے دیکھیں یہ بھی automatic service ہے یعنی کچھ services ایسی ہیں جو جیسے دیکھیں یہاں پہ google update لکھا ہوا ہے تو میں اس کو بھی کیا کرتا ہوں right click کرتا ہوں اور میں properties میں آتا ہوں اور میں اس کو یہاں سے manual کر لیتا ہوں اس کو okay کر لیں اس طرح کچھ services جو ہیں وہ آپ نے automatic سے manual کرنی جب تو وہ services جو ہوتی ہیں extra load نہیں ڈالتی کمیٹر پہ اور اس طرح performance system کی اچھی ہو جاتی ہے تو یہ میں نے آپ کو یہاں پر background میں جو start up کا ہوتا ہے folder services چلتی ہیں یہ دونوں چیزیں آپ کو سکھائیں next time آ رہے ہیں بڑی important چیز ہے control panel میں آ جائیں اور control panel میں گوھر کریں ہمارے پاس یہاں پر programs and features لکھے ہوئے ہیں اب یہاں پہ جو آپ کے سامنے extra programs ہوتے ہیں ہم program install کرتے رہتے ہیں تو آپ نے extra programs کو یہاں سے ختم کر دینا ہے چیک کریں جو programs آپ کو نہیں چاہیے ویسے انسٹال ہو گئے غلطی سے یہ آپ نے کر دیئے تو ان کو آپ یہاں سے remove کر دیں delete کر دیں like اس کو آپ نے کرنا ہے میں اسے کلک کرتا ہوں اور uninstall پر کلک کر دوں گا تو یہ program یہاں سے ختم ہو جائے گا so extra programs کو آپ remove کر دیں تو اس سے بھی آپ کے سسٹم کی performance اچھی ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہو گئیں ایک startup اور services اور دوسرا extra programs کو ختم کرنا number three virus scanning کی بات ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس awast avg e-set etc اس طرح کے کچھ ہمارے پاس utilities ہیں anti-virus کی programs ہیں ان کو run کرنے سے ہم اپنے computer کے اندر سے جو virus وغیرہ ہیں یا جو malware جو ہیں یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اور یہ بھی system کی performance پر negative effect ڈالتے ہیں اس کے بعد ایک بڑی important چیز آپ کو بتانی ہے آپ یہاں یہ کمپیوٹر ہے my computer اس کے پر right click کریں اور اس کی properties میں آ جائیں یہاں پہ advance system setting میں آ جائیں اور یہاں پہ گور کریں ہمیں یہ performance advance کی tab میں یہ performance نام کی exciting مل رہی ہے اس پہ آپ click کیجئے گا اور یہ گور کریں یہ کیا ہے actually کیا ہوتا ہے جب ہم window میں کام کرتے ہیں تو windows ہمیں animations دیتی ہے اور وہ جو animations ہوتی ہیں اس پہ کافی processor اور memory جو ہے وہ execute ہوتی ہیں اور وہ surf ہوتی ہیں تو اگر ہم یہاں پہ setting کر لیں دیکھیں گور کریں adjust for best appearance best appearance best appearance چاہیے آپ کو یا best performance اگر best performance کریں گے دیکھیں تو اس نے ساری animations یہاں سے ختم کر دیں اس طرح آپ advance performance میں جا کے تو یہاں performance option میں آپ آ کے یہاں پہ جو best performance options ہیں وہ لے لیں اس سے کچھ جو extra animations ہیں اور ریم کا usage ہے وہ ختم ہو جاتا ہے window سے ختم کر دیتی ہے اب custom میں آ کے بھی manage کر سکتے ہیں کہ کیا چیز آپ کو animation والی چاہیے اور کیا چیز نہیں چاہیے یہاں پہ بھی best performance کارکیس کو اکے کر دیا ہے اس سے جو غور کریں کچھ window کا جو لک ہے اس میں چرا فرق پڑ جاتا ہے اس طرح سے آپ کی performance جو ہے وہ بیسٹ ہو جاتی ہے کچھ ورہ window میں فرق پڑے گا اور اس کے جو بڑے خوبصورت قسم کے ہائی کلرڈ لک تھی اس کی appearance وہ چھوڑی چینج ہو جاتی ہے ٹیکسٹ نارمل ہو جاتا ہے اور اس طرح کی کافی چیزوں میں فرق پڑتا ہے یہ adjust animations تھی اس سے بھی سسٹم کی performance کافی improve ہو جاتی ہے لیکن appearance تھوڑی lose ہو جاتی ہے اس کے بعد جو فیفت والا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈرائیور سارے انسٹال کرنے ہیں ڈیوائس منجر میں آجائیں یہاں جو کمپیوٹر میں ڈرائیورز آپ نے انسٹال کیے ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور یہاں پر کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یلو نشان نظر آتا ہے ہمیں اگر ہمیں ہم نے سسٹم کے اندر کسی ڈرائیور کو انسٹال نہیں کیا ہوا تو ایک یلو وارننگ ہمیں نظر آئے گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمبر ون کمپیوٹر میں تمام ڈرائیورز جو ہیں انسٹال ہوں اور نمبر ٹو جو ونڈوز ہے اس کو اپ ڈیٹ بگرہ کرتے رہیں تو یہ دیکھیں ونڈوز اپ ڈیٹ یہاں لکھا ہوا ہے یہ نیٹ سے آپ کنیکٹ ہوں گے تو اپ ڈیٹ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کمپیوٹر کے اندر بگز ہوتے ہیں وہ فکسیشن اس کی ہوتی رہتی ہے اور پرفارمنٹس اچھی رہتی ہے اس کے بعد جو سکس والا پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس پاور اپشنز کا یہ بڑی امپورنٹ چیز ہے آپ یہاں پر آئیں اور سرچ میں آپ یہاں پر پاور اپشنز ٹائپ کریں یہ پاور اپشنز آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں دیکھیں میں نے اس پر کلک کیا ہے یہاں غور کریں ہمیں تین چیزیں نظر آ رہی ہیں بیلنسڈ ہے یہ ریکمینڈڈ اور ہائی پرفارمنٹس ہے اور پاور سیور ہے عمومن لیپ ٹاپس میں جو ہے وہ پاور سیور کا اپشن سیٹ کرتے ہیں تاکہ بیٹری ٹائمنگ زیادہ ہو لیکن اس سے اس کی پرفارمنٹس میں فرق پڑتا ہے تو اگر آپ پاور کے ساتھ لیپ ٹاپ کو یوز کر رہے ہیں بیٹری کے لیے نہیں یوز کر رہے ہیں بلکہ ڈریک ٹاپ نے پلک کیا ہوا ہے اس کا سوچ پھر ہائی پرفارمنٹس میں رکھیں اس کو اور ڈیکس ٹاپ پہ تو ہمیشہ کوشش کریں اس کو ہائی پرفارمنٹس میں رکھیں کئی لوگ لے لیتے ہیں لیپ ٹاپ اور لا کے اس کو جب وہ یوز کرتے ہیں تو وہ ہرانڈ آ جاتے ہیں کہ سپیڈ اتنی کوئی عالی نہیں ہے بڑے پیسے خرچے ہوتے ہیں انہوں نے وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ پاور سیور پر وہ بیٹری انہانسمنٹ کے حوالے سے پرفارمنٹس پر کمپرومائز انہوں نے کیا ہوتا ہے لہٰذا ہم ہائی پرفارمنٹس پرفارمنٹس جب کریں گے تو سسٹم کی پرفارمنٹس ہائی ہو جائے گی اور سپیڈ اس کی تیز ہو جائے گی یہ پرفارمنٹس سے مراد آپ کی جنرل سپیڈ ہے تو آپ نے یہ چیزیں انجائے کی ہوں گی میں نے سارا آپ کو سافٹوئر بتایا ہے نیکس لیکچر میں کچھ مزید سافٹوئر پر ہم بات کریں گے اور ہارڈ وئر کے حوالے سے ہم سمجھیں گے کہ اگر ہم سسٹم کی سپیڈ کو تیز کرنا چاہیں اور سسٹم کی پرفارمنٹس اچھی بنانا چاہیں تو کیا مزید چیزیں ہمیں کرنی چاہیے this is your today's lecture